اسلام علیکم ایبریون ایک چھوٹا ہے 2 پیاز چھیل کے باری کاٹ لیے 3 ٹاماتر چھیل کے باری کاٹ لیے 1 کپ دہی 1 پکٹ کریم لساندر کا پیس دو کھانے کے چمچ نمک دو چائے کے چمچ سرخ مرچ دو چائے کے چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ آئل تین کھانے کے چمچ ڈالیں گے پساوہ سوکھا دھنیا دو چائے کے چمچ زیرا ایک چائے کا چمچ باری مرچ 3 عدد باری کاٹ لی ہیں مکھن 6 کھانے کے چمچ سرخ مرچ آئل ڈالیا کڑائی میں ہم نے اب اس آئل میں ڈالیں گے پیاز ان کو بس نرم کرنا ہے ان کا کلر چینج کر نہیں ہونا چاہیے اتنا پکائیں گے کہ بس یہ نرم ہوں پیاز نرم ہو گیا اب اس میں ہم یہ لساندرک ڈال دیں گے لساندر کو ایک منٹ کے لیے بھونیں گے لساندر کو ایک منٹ کے لیے بھونیں گے کلر ہونا چاہیے براون نہیں ہوں بنیدن کے بعد یہ ہلکا سا گولڈن ہو گیا اس میں اب ہم یہ ٹماٹر ڈال دیں گے اب یہ ٹماٹر کے ساتھ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے مرچ خلدی اور اس کو پھر سے ہمیں پھر سے بھونیں گے ایک منٹ تک اس مسالے کو بنید بھون لیا اب اس میں گوش ڈال دیں گے گوشت کو بھی مسالے کے ساتھ دو منٹ تک دھونیں گے اچھی طرح سے دو منٹ گوشت کو بھونا ہے اب اس کے اندر یہ سکھا زنیر ہوئی زیرا اب اس کو پھر سے ایک منٹ کے لیے دھونیں گے اور پھر اس کے بعد دری ڈال لیں گے گوشت دھن گیا اب اس میں یہ ہم دری ڈال لیں گے دہی کو اسے مکس کر کے دی اس کے لئے دھاب کرے دس منٹ کے لیے گلنے کے لئے دہی ڈال کے اس میں کب دائیا اب اس میں بھی میک کپ پانی کا ڈا لیں گے دھائب دیں گے دس منٹ کے لیے گلنے کے لئے گلنے کے لیے پہلے میں نے دس منٹ کے بعد چیک کیا تھا لیکن تھوڑا سا کسر تھی اس کو گلا نہیں تھا صحیح طرح سے اب یہ بیس منٹ کے بعد ہو گیا گل گیا ہے اب اس میں یہ ہریمچیں ڈال دیں گے ہم اب یہ بٹر اس میں اٹھ کر دیں گے اب اس میں یہ ہاف پکٹ کریم کا ڈال دیں گے ہاف بچائیں گے گرنشنگ میں یوسے اس کو مکس کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس کو دوبارہ سے دھام دیں گے مینٹ کے لیے لو فلیم پہ دھام پہ رکھیں گے اب یہ مٹن کڑائی تیار ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے ٹیسٹی مٹن is ready اس کو ہم نے کھریم سے گانش کیا گرما گرم نان کے ساتھ سرف کریں گے اس کو آپ گھر میں بنائیے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا شکریہ 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 یہ اقید ہے شکریہ شکریہ زندگ marque نے شکریہ شکریہ موسیقی